بارہ جنوری انیس سو چوتیس کا دن کچھ برٹیش عدیقاری ایک قیدی کے کمرے میں گھسے اس قیدی کو گھسیٹ کر کمرے سے باہر نکالا گیا اور پھر شروع ہوا کرور یادناؤں کا سلسلہ اس قیدی کے دانت توڑ دیئے گئے اس کے ہاتھ پیر ہتوڑے کی وار سے توڑ دیئے گئے یہاں تک کی اس کے ناکھونوں کو بھی کھیچ کر نکال لیا گیا لیکن اس قیدی کے موہ سے نکلتا رہا صرف وندے ماترم ایک سمیں ایسا آیا جب وہ قیدی بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا پھر بھی ان کٹر گوروں کا من نہیں بھرا وہ اس قیدی کو گھسیٹتے ہوئے فانسی کے فندے تک لے کر آئے اور اس کے پران نکلنے تک اسے فانسی کے فندے پر ہی لٹکا دیا اس کے بعد اس کے مرش شریر کو ایک دھاتو کے بکسے میں بند کر سمدر میں فیق دیا آخر وہ قیدی کون تھا جس کے مرش شریر کو اس کے پریجنوں کے حوالے نہیں کیا گیا آخر وہ قیدی کون تھا جس کے مرش شریر کو سمدر میں فیق دیا گیا آخر وہ قیدی کون تھا جس سے انگریز افسروں نے اتنی نفرت کی کہ اس کے مرنے سے پہلے اسے اتنی کرور یادنائیں دی نمشکار دوستوں وہ قیدی تھے کرانتی کاری ماسٹر سورے سین آج کے اس ویڈیو میں انہی کے بارے میں ماسٹر سورے سین پیشے سے شکشک تھے اور لوگ انہیں پریم سے ماسٹر دا کہتے تھے چٹگاؤں میں برٹیش حکومت پر سب سے بڑی ریٹ کرنے والوں میں سوے ایک تھے ماسٹر سورے سین نے یوہ اور جوشیلے کرانتی کاریوں کا ایک سمو بنایا جنہیں چٹگاؤں سمو کے نام سے جانا جاتا ہے ان آزادی کے دیوانوں نے انگریزوں کو اکھار فکنے کے لیے انڈین ریپبلکن آرمی آئی آئی رے کا گٹھن کیا اس میں دو لڑکیوں پریتی لطا وادیدار تتھا کلپنا دت نے بھی میتپون بھومی کا نبھائی ماسٹر سورے سین کا جن 22 مارچ 1894 میں کو چٹگاؤں کے پاس نوہ پڑا گاؤں میں ہوا جو کی اب بانگلہ دیش میں ہے ان کے پتاجی بھی ایک ادھیاپک تھے اپنے چھاتر جیون میں ہی وہے انوشیلن سمیتی سے جڑ گئے جو کی بنگال کا ایک کرانتی کاری سمو تھا بہرامپور کالج میں وہے ایک انے کرانتی کاری سمو جگانتر کی اور آکرشت ہوئے اور ان کے صدانتوں سے جڑ گئے وہے پڑھائی کرنے کے بعد واپس چٹگاؤں لوٹے اور شکشک کے روپ میں کام کرنا شروع کیا چٹگاؤں میں رہتے ہوئے انہوں نے جگانتر کے صدانتوں کو لوگوں کے بیچ فیلانا شروع کیا ان کی بھاشن دینے کی کلا ان کا لوگوں سے جڑنے کی کلا نے انہیں لوگ پریے بنا دیا اور لوگ انہیں پریم سے ماسٹردہ کہنے لگے مہاتمہ گاندھی کے وچاروں سے پرباویت ہو کر وہ انڈیا نیشنل کانگریس سے بھی جڑے لیکن چوری چورا کی گھٹنا کے بعد مہاتمہ گاندھی نے احسہہگ آندولن واپس لے لیا تو بہت سارے یوہا اس سے میں نراش ہو گئے اور سورے سن بھی ان نراش یوہاں میں سے ایک تھے اب انہیں محسوس ہوا کہ کیول ہنسک رانتی کاری گتی ویدیوں کے مادھیم سے ہی انگریزوں کو یہاں سے بھگایا جا سکتا ہے اس کے لیے انہوں نے ایک یوجنہ بنائی جو بھارتی اتحاس میں چٹکاؤں آرمری ریٹ کے نام سے جانے جاتی ہے اس یوجنہ کو ایکشن میں لائیا گیا 18 اپریل 1930 کو اس یوجنہ کے تحت چٹکاؤں میں پانچ ستھانوں پر ایک ساتھ حملے کیے گئے یہ ستھان تھے ٹیلی فون تتھا ٹیلی گراف دفتر پولیس شسترہ گار سہایک سینک شسترہ گار تتھا یوروپین کلب یہ حملے اس لیے کیے گئے تاکہ بریٹش حکومت کا سمپر چٹکاؤں سے ٹوٹ جائے کرانتیکاری ٹیلی فون تتھا ٹیلی گراف کی لائن کاٹنے میں تو سفل رہے لیکن دربھاگی وش انہیں بندوقیں تو ملی لیکن گولیا نہیں ملی اس کے بعد کرانتیکاری پولیس آرمری کے آگے اکترت ہوئے جہاں سوریہ سین نے اپنی سینہ سے ویدیوت ملٹری سلیوٹ لیا تتھا راشتے دھوچ فہر آیا اور بھارت کی اسثائی سرکار کی ستھاپنا کی کرانتیکاریوں کو یہ امید تھی کہ اس گھٹنا کے بعد انگریجی سرکار تل ملا جائے گی کرانتیکاریوں نے صبح ہونے سے پہلے ہی چٹگاؤں شہر چھوڑ دیا کرانتیکاری سرکشت تھکانوں کی تلاش میں پہاڑیوں کی اور بڑے کچھ دنوں بعد پولیس نے کچھ کرانتیکاریوں کا پیچھا کیا اور چٹگاؤں کے پاس جلال آباد کی پہاڑیوں کو 22 اپریل 1930 کو بڑی سنکھا میں گھیر لیا یہاں ہوئی جھڑپ میں اسی بریٹش سینک اور بارہ کرانتیکاری مارے گئے ماسٹر سورے سے ان نے اپنے کچھ ساتھیوں کو آس پاس کے گاؤں میں بھیج دیا اور خود بھی بچ نکلنے میں سفل ہوئے اور مسلم بہول علاقے میں شرن لی پولیس نے کئی بار یہاں پر ریڈ کی اور گاؤں والوں سے پوشتاچ کی لیکن کسی بھی گاؤں والوں نے چھپے ہوئے کرانتیکاریوں کا نام نہیں بتایا پولیس نے چنچن کر کرانتیکاریوں کو ڈھونڈا جیلوں میں تھوسا اور کرور یاد نائے دی پولیس کے ان ہنسک کاریوائیوں کو بدلہ لینے کے ارادے سے کچھ کرانتیکاری پھر سے اکھٹے ہوئے اور ماسٹر سورے سے نے اس بار یہ کام سوپا پریتی لیتا وادیدار کو یہ کام تھا پہاڑ تالیس ست یوروپن کلپ پر حملہ کرنا اس حملے میں پریتی لیتا وادیدار کو گولی لگی اور انہوں نے انگریزوں کے ہاتھ آنے کی بجائے مرنا بہتر سمجھا اور سائنیٹ کھا کر وہیں پر اپنے پرانت تیاغ دیے بریٹیش پولیس کسی بھی طرح سے ماسٹر سورے سے ان کو پکڑنا چاہتی تھی سرکار نے سورے سے ان پر دس ہزار روپے کا انام بھی خوشت کر دیا سولہ فروری 1933 کو سمو کے ایک صدس سے نیتر سین نے پیسوں کے لالچ میں یا ایرشیہ میں یا پھر دونوں وجہ سے ماسٹر سورے سےن کے بارے میں پولیس کو سوچنا دی ماسٹر سورے سےن نے اس سمیں نیتر سین کے گھر میں ہی آشریے لے رکھا تھا نیتر سین کی مقبری کی وجہ سے ماسٹر سورے سےن کو پولیس نے گرفتار کر لیا نیتر سین پولیس سے اپنے اس کام کے عوض میں انام لے پاتا اس سے پہلے ہی کرانتی کاریوں نے اس کے گھر میں اس کی پتنی کے سامنے ہی اس کی ہتیا کر دی نیتر سین کی پتنی اپنے پتی کی مقبری سے اتنی لجت تھی کہ اس نے کوئی ویرود نہیں کیا بارہ جنوری انیس سو چونتیس کو امانوی اور ٹورچر کے بعد سورے سین کو فانسی پر لٹکا دیا گیا اور اس پرکار سے بھارت کے ایک کرانتی کاری کی جیون یاترہ سماپت ہوئی اپنی مرتیوں سے کچھ سمیں پہلے ہی سورے سین نے اپنے دوستوں کو ایسے سکھت سمیں پر ایسے گمبھیر شن میں میں تم سب کے پاس کیا چھوڑ جاؤں گا کیول ایک چیز یہ ہے میرا سپنا ہے ایک سنہرہ سپنا سوطنطر بھارت کا سپنا کبھی بھی 18 اپریل 1930 چٹگاؤں کے ودھروں کے دن کو مت بھولنا اپنے دل میں دیش بھکتوں کے نام کو سورنم اکشروں میں لکھنا جنہوں نے بھارت کی سوطنطہ کی ویدی پر اپنا جیون بلیدان کیا ہے ہندی سینے جگت میں کھیلے ہم جی جان سے تتہ چٹہ گاؤں نامک فلمیں چٹگاؤں شسرگار لوٹ پر بنائی گئیں ماسٹر سورے سین ایک ایسے کرانتی کاری تھے جنہوں نے لاکھوں بھارتیوں کو انگریزی حکومت کے خلاف ودھروں کرنے کے لئے پریرد کیا یدی ماسٹر سورے سین کے نتفرد میں چٹگاؤں ودھروں سفل ہو جاتا تو شاید اٹھ بھارت کا اتحاس کچھ اور ہی ہوتا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں تو میں سیما ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے ودا بیل آیا موسیقی